اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رب آپ کو آسان عزت والی لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے اللہ آپ کی تمام تر تکلیفیں دکھ درد اور بیماریاں دور فرمائے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے آمین دوستو تجوید القرآن دوسری کلاس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم پڑھیں گے ایک ہی مخرج سے نکلنے والے تین حروف یعنی سا رال اور رعا اور یہ بھی یاد رکھیں یہ وہ حروف ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کچھ تقسیم کی تھی اس تقسیم میں آٹھ حروف ایسے تھے جنہیں ایک ایک سیکنڈ میں ٹھیک کیا جا سکتا تھا یہ تین حروف بھی انہی میں سے ہیں جن کو ایک سیکنڈ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آج ہم ان کا مخرج بھی پڑھیں گے اور ان حروف کی پرنوسیشن یعنی درست ادائیگی جو کہ بلکل قرار تجوید کے مطابق ہوگی درست ہوگی ہم وہ پڑھیں گے اور آپ ہمارے ساتھ پریکٹس بھی کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تین حروف ہیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں جناب فا رال غور اس کا مخرج کیا ہے وہ یاد رکھیں جو پہلا انداز میں بتا رہا ہوں یہ درست نظامی والوں کا انداز ہے قیرات و تجوید والوں کا انداز ہے یہ ذرا سن لیں کہ سنایہ علیہ کے کنارے اور زبان کی نوک ٹھیک ہے جی یہ مخرج کا نام ہے اور اس سے ذرا آسان جو ہے وہ تعریف اگر ہم پڑھیں تو وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے اندر والے کنارے اور زبان کی نوک جی گے جی جب ہم آپ اس میں ملتے ہیں تو یہاں سے یہ تینوں غروف ادا ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو میری بائیں سائٹ پہ جو تصویر ہے اس میں جو دکھایا جا رہا ہے یہ اوپر والے دو دانت ہیں اور جہاں پہ سفید رنگ کا جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے انڈیکیشن نظر آ رہی ہے اشارہ نظر آ رہا ہے تو ہائی لائٹڈ ہے وہاں پہ آپ گول کریں یہ جہاں پہ دو دانتوں کے کنارے ہائی لائٹڈ ہیں یہ ان کے باہر والے کنارے ہیں آپ نے ان سے اندر والے کناروں کے ساتھ زبان لگانی ہے دوسری تصویروں کے ساتھ بھی آپ کو ساتھ اگا کیا جا رہا ہے بہرحال آپ ذرا میرے ساتھ پڑھئے گا جہاں پہ آپ کو اشارہ کیا گیا ہے یعنی اوپر والے دانت ہیں اوپر والے دانتوں کے یہ آخری کنارے ہیں ٹھیک ہے جی ان کے پیچھے زبان کی نوک اپنے لگانی ہے اندر والی سائٹ پہ لگانی کناروں پہ لگانی ہے اوپر جڑوں میں نہیں لگانی کسی اور یا دانتوں کے درمیان میں پیچھے زبان نہیں لگانی زبان اپنے کناروں پہ لگانی ہے تو اس سے بلکل درست جو جگہ ہے یہ حروف ادا ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ کی بات تھی اور آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ اور جو نہیں سمجھے وہ ویڈیو کو ریپیٹ کریں ریپیٹ کر کے جب دیکھیں گے بار بار چھوٹی سی ویڈیو ہے تو اسے آپ جس وقت ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو جو چیز پہلی دفعہ سمجھ نہیں آئی وہ دوسری دفعہ انشاءاللہ والعزیز سمجھ آ جائے گی اور اللہ کرم فرمائے گا قرآن پہنڈنا اتنا مشکل نہیں ہے آسان ہے مگر ہم اس کی طرف آتے نہیں ہیں آج آپ قرآن سیکھنے کا ارادہ کریں انشاءاللہ والعزیز آپ کی دنیا میں جتنے بھی رکے ہوئے کام ہے وہ جاری ہو جائیں گے اللہ قرآن کی برکت سے آپ کی زندگی آسان فرما دے گا آئیے میرے ساتھ پریکٹس کیجئے سا سا زال زوب پڑھئے سا زال زوب اچھا ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سا و زال ہے ان کے پڑھنے کا انداز ایک ہی ہے مگر جو زوا ہے اسے جس وقت ہم پڑھیں گے تو زوبان تھوڑا سی اوپر اٹھ جائے گی زوا زوا سا 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 زال 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 ٹھیک ہے جی زوا 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 ان کی مثالوں کی طرف اگر ہم آئیں تو یہ دیکھیں من السمرات ہم نے آج فوکس کس پہ کرنا ہے جی سا پہ من السمرات اسے سین کی طرح نہیں پڑھنا سین کے لئے زبان لگتی ہے اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں تالوں میں زبان لگتی ہے جہاں پہ جڑیں چھپی ہوئی ہیں دانتوں کی وہاں پہ زبان لگتی ہے سین کے لئے لیکن سین والے مخرج سے آپ نے اس کو عدار نہیں کرنا بلکہ سا کا مخرج الگ ہے کس کا سا کا مخرج الگ ہے من السمرات اچھا جی قرآن کے آپ دال کی طرف آجیں گے رالی کل کتاب اس کے لئے دوسرا ذا نہیں پڑھنا اس کے لئے بھی زبان جو ہے دانتوں کی جڑوں میں لگتی ہے ٹھیک ہے جی رزق رزق جو ذا ہے وہ الگ ہے اس کی پرنانسیشن بھی الگ ہے اس کا انداز بھی الگ ہے اس کا ساونڈ بھی الگ ہے اس کا مخرج بھی الگ ہے وہ نہیں پڑھنا آپ نے اس جنہی کے رال رال کو آپ نے پڑھنا ہے رالی کل کتاب رالی کل کتاب ٹھیک ہے جی آخری مثال ہے مین الرولی مین مین الرولی مین مین الرولی مین امید ہے کہ آج آپ آسانی کے ساتھ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ میرا رب آپ کو مجھے پوری امت کو مرتدم ایمان کلمہ آسان موت اپنے فضل و کرم ولی موت عزت ولی موت اطاع فرمائے اور آخرت میں اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے دلاور شاہ کو دیجئے اجازت کل ایک نئی کلاس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ